السلام علیکم جی میرے بہن بھائیو انکل تے آنٹیو جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے ودیہ شدیہ ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں بلکہ کہ جو میرا باگا ہے رب وہ بلکل ٹھیک تھاک ہو چکا ہے آواز بلکل ٹھیک نہیں کر رہی ہے تو جی آپ سوچ رہے ہوں گے کیلئی ویڈیو شیئر کرنے لگ بہی ہے تو جی یہ میرے بچوں کی سکول کی ون ڈیش پارٹی کی ویڈیو ہے جہاں پر بچے جو ہیں وہ گھروں سے کچھ نہ کچھ لے کے گئے تھے اور ایک اچھی اکٹیوٹی ہے بچے ذرا مل کے کھاپی لیتے ہیں اور انجوائی کر لیتے ہیں تو چلے جی میں نے کیا بچوں کے ساتھ بیچا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے تو بنا ہی رہی ہوں تو ساتھ ساتھ ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کو اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی جی آپ لوگ جو ہیں نا بہت ہی گندے بچے ہیں ویڈیو دیکھ کے آپ لائک نہیں کرتے شیئر نہیں کرتے سبسکرائب کیا ہوئے آپ لوگوں نے کمنٹ کیا کریں ہاں جی بس یہ سب کچھ کر دیا کریں ٹھیک ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جی یہاں پر میں نے پتیلے میں یہ جو گنڈے شنڈے ہوتے نا جنہوں پیاز قیدہ ہے یہ ڈال لیا ہے ویسے تو سپیگٹیز میں جو ہیں وہ نہیں ڈلتے اس میں ہرا پیاز ڈلتا ہے لیکن جی تاڑے کول ہے گئے تھے پا دے اور نہیں تھے جان دے کوئی گرل نہیں کوئی فرق نہیں پہندا ٹھیک ہے نا ہم نے اس میں دوسرا جو لال پیاز ہے وہ ہی ایڈ کر دیا ہے تقریباً ایک پیاز سے تھوڑا سا کم آدھا پیاز آپ کہہ لیں میں نے اس میں ایڈ کیا ہم نے اس کو بلکل شیلو پرائے کرنا ہے کلر اس کا بلکل چینج نہیں کرنا اور میں نے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے ادھر کلیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے تھے میں چھوڑی دے نالی پا لیا ہے بہتے برطنی لبیڑی دے سردی بڑی ہے آپ پہ ہی توڑے بیندے نے پھر ٹھیک ہے نا تو آپ سنائیں جی کیسی چل رہی ہیں آپ لوگ کے علاقوں میں سردیاں اور کیا سا انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ہماری طرف تو بہت شدید سردی ہے اور باری باری جو ہے وہ سب بیماروں کے ٹھیک بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ موسم کا اثر ہوتا ہے کوئی مثلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی ساتھ ہی ساتھ باتیں تو چلتی رہیں گی اس میں اب میں نے نون ڈال دیا ہے یعنی کہ نمک اس میں با دیا ہے میں نے اور کٹی لال میرچ مسائل مسئول جلے نے سارے ہی ختم وہ نالے ہو گئے نے تو کٹی لال میرچ ون ٹی سپون کالی لال میرچ کالی لال میرچ گل سنو میری کالی میرچ پی سی ہوئی میں نے اس میں ڈال دی ہے اوریگینو ڈال دیا ہے سپائسیز اگر آپ تیز کرنا چاہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی زیادہ ڈال سکتے ہیں لال میرچ تھوڑی سی آپ زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اب اس میں جو ہیں ویجیٹیبلز ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر میں نے شملہ میرچ لے لی ہے میں نے یہاں پر ہے جولن کٹ لیا ہے اگر آپ اس کو کیوب کٹ میں اوملیٹ کٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مردی ہے جی ٹھیک ہے نا اسی تکھانا ہی ہے بس ٹھیک ہے ساتھی بند کو بھی اس لیے ایڈ پر ڈالی ہے بہت جلدی ہی کوک ہو جاتی ہے تو بس اس کو ہلکا سا ہم نے سوتے کیا ہے سبزیوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بلکل مائنر سا ہم نے اس میں اور لائلہ تھا شاید میں آپ کو شروع میں بتانا بول گئی تھی اس کے ساتھ ہی یہاں پر میرے پاس آدھا کلو سے کم جو ہے وہ بوائلڈ چکن ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب آپ یہ دیکھے گا یہاں پر جو اوکھی اوکھی سبزیاں ہیں نا جڑی نہ کٹن والے صحیح کٹیاں گیاں سیت جڑی نہ پکنہستے جڑی نہ صحیح پک دیاں پیانے ٹھیک ہے ان کو میں نے جو نا چپکے سینا سائٹ پر نکال دینا ہے اور یہی رول آپ اپنی زندگی میں بھی اپلائے کریں جو اوکھے قسم کے لوگ ہیں نا جو آپ کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں ان کو آپ چپ کر کے سائٹ پر نکال دیا کریں کسی کو بتایا نہ کریں یہ بہت پتے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی اپنی زندگی بھی سکون میں رہے گی انہوں نے بھی جڑا نا ٹھنڈ پہ جائے گی ہویا کیسا دینا خیر جی میں نے اینڈ پر یہاں پر سویہ سوس ڈالی ہے سویہ سوس اور چیلی سوس بلکل اینڈ پر ڈالنی چاہیے کیونکہ اس کو زیادہ دیر کک نہیں کرتے چیلی سوس جو ہے وہ میری اینڈ ہوئی ہوئی تھی تو میں نے یہاں پر گالک کیچپ جو ہوتی ہے نا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تو اس سے بھی بہت ہی مدیدار ٹیسٹ آ گیا تھا تو جی یہ جگار سسٹم جو ہے نا یہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں شامل کریں کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اب یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے اگر تسی کرنا ہوئے تھے سب سے پہلے تو یہ بات مجھے اپنے آپ پر اپلائے کرنی چاہیے میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کرلوں سبزیاں جو ہے ہماری کوک ہو جکی تھی اب میں اپنی سپیگٹیز بوائل کرلوں گی پانی کو اچھی طریقے سے بوائل کرلیا ہے میں نے اس میں تھوڑے بغیر ہی سپیگٹیز ڈال دی تھی تو اس کو مکس کرتے ہوئے کافی پرابلم ہوئی تھی تو آپ نے اس کو ٹو پیسز میں کر کے بوائل کرلینا ہے سب کو سپیگٹیز بوائل کرنی آتی ہوں گی ٹھیک ہے نا جب بوائل کر کے اس کو سٹین کریں تو اس کو آپ اس میں ون ٹی سپون اس میں اویلا ایڈ کر دیں تاکہ وہ آپس میں سٹک نہ ہو جائیں اور اس کے بعد جو میں نے جب ویجیٹیبلز اور یہ مکسٹر کو دیکھا تو اس میں تھوڑا سا پانی تھا تو میں نے اس کو فل تیز آنچ پر وہ تین سے چار منٹ کے لیے کر لیا اور ساتھی اس میں جو اپنی سپیگٹی ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایزی کوئی بچوں کی پسند کا بنا تھا بچوں نے خوب انجوائے کیا ہم نے بھی گھر میں کھایا میں خود ذرا سپائسز کم کھاتی ہوں بچے بھی کم کھاتے ہیں اس وجہ سے یہ بہت لائٹ اور بہت ہی مزیدار تھا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ساتھی ساتھ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو لائک کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور اگا کیا کریں اور ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیا کریں تھینکس و واشنگ اللہ حافظ ٹیک کیئر باب بائی مجھے اپنے پسند آئے